ہم تو بھارت کی آفتہ کا سممان کر رہے ہیں ہماری آفتہ بھارت کی آفتہ کے ساتھ چڑی ہے ہماری سانگھوٹی اس دیش کے گریبوں کے ساتھ اس دیش کے نوزوانوں کے ساتھ دیش کی مہناؤں کے ساتھ سماج کے پروید سب کے ساتھ منا بھیج پاؤں کے ہے لیکن کجڑیوازی آپ کی سانگھوٹی سپاہیل باگ میں بھارت بیروتی نعرہ لگانے والے لوگوں کے ساتھ جڑتی ہے کیا یہ سچ نہیں ہے تو عام آدمی پارٹی کے لوگوں نے کجڑیواز جی کے نتیج پر جناہ آیوگ میں جا کر کے میرے خلاف انہوں نے کمپلینٹ کی کہ یوگی جی کو پرتبند کر دو یعنی مجھے اس لئے پرتبند کرنا چاہتے ہیں کیونکہ میں سچ بولنے کی حمد کر رہا ہوں اور بھائیو بینوں یہ سچ جنتہ کے سامنے نہ آئے اس کے لئے انہوں نے پھر وہی راگہ لاتا کہ اگر بین نہیں کریں گے تو بھرنا دیں گے یعنی بھرنا دینے قرابہ ان کے پاس کوئی دوسرا کارل نہیں رہ گیا ہے مکھے منتری بن کر کے بھی کبھی ریل بھون کے سامنے بھرنا کبھی انڈیٹمنٹ گورنر کے کارلے میں جا کر کے بھرنا اور وہ دیکھتے کبھی ڈلی کی بنیادی سمجھنیاں کو سمجھ نہیں پایا میں دیکھ کے تازم کر رہا تھا کہ ڈلی کی سر کے اتنی کھڑا ڈلی کے اندر ایک بھی نیا سکول نہیں کھڑوایا گیا اور تو اور پھروں نے وائطہ کیا تھا ستھ پیجل اپلت کرانے کا آروں کا پانی گھر گھر پہنچائیں گے لیکن بھائیو بینوں آروں کا پانی تو نہیں پہنچائے یومنا جی کو پانی کو اور جہریلا بنا دیا اور اس سیور کا جہریلا پانی گھر گھر پہنچا کر کے سویم کو کھانستے ہی تھے دنی واسنوں کو بھی کھانستے کے لئے مجبور کرتے ہیں بھائیو بینوں ان کے پاس بھکاس کا کوئی موڈل نہیں ان کے پاس کسی بھی پرکار کا سوساشن کا کسی بھی پرکار کا کوئی موڈل نہیں لیکن ان کے بارہ جناب پرارمت ہونے کے ساتھ ہی سائن بار نظامتین اور نجانے کہاں کہاں پر بھرنے پرائیوچیت کروا دیئے گئے جب ان دھرموں کو میں دیکھ رہا ہوں تو میں پوری مصبوطی کے ساتھ اس بات کو کہہ سکتا ہوں چمیدار ناغرک ہونے کے بات کو کہہ سکتا ہوں کہ بھرنے تو ایک بہانہ ہے ناغرکتہ کانون میں ایک بہانہ ہے واسترک نتانہ تو موڈی جی کے اس پرکار کا راگ اللہ اپنا پرارم کیا ہے یاد کرئے اس دیش کے اندر محلہ سکتی کرن کی نارے ورسوں سے لگتے رہے ہیں لیکن محلہ سکتی کرن محلاؤں کے ساتھ جب تک نیائن نہیں ہوگا تین طلاقی کپر تھا پر روگ لگنا سب سے بہتپور گھٹنا ہونی چاہیے تھی کانگریس نے نہیں لگنے دیا آباندی پارٹی کبھی بھی تین طلاقی کپر تھا پر روگ لگانے کی سمرتک نہیں رہی اور موضی جی نے آنے کے ساتھ ہی تین طلاقی کپر تھا کو سلیو کے لیے روگ لگا کر کے محلہ سسکتی کرن کا ایک نیاز جیائن پرارم کیا بھائیو بینو موضی جی نے آنے کے بعد دوسرا قدم اٹھایا انیس سو باول میں اس دیش کے سمیدان کے سلپی بابا ساتھ بھیمرا امبیت کرنے کہا تھا جب کانگریس کی سرکار نے اُس سمیں اس دیش کے اندر سمیدان میں دھارہ تین سو ستر کسید منسا کے ساتھ ڈال کر کے کس میر کو دیش بھارت سے الگ کرنے کی کسید چیستہ کی تھی اُس سمیں بھارت سے بھیمرا امبیت کرنے اپنی او سمجھ چپڑی کی تھی اور نو نے کہا تھا بھارت تین سو ستر دیش کے اندرلگ آباد کا کاروڑ بنے گی بھائیو بینو انیس سو باون سے دے کر کے تو ہزار انیس تک کوئی سرکار ہمت نہیں کر پائی ہم ابھینندن کرتے پرحان منتری موضی جی کا اور گرہ منتری امیت سا جی کا جنہوں نے کسمیر کی بھارت تین سو ستر کو صدیر کے لئے سماپت کر دیا آج کسمیر میں بھارت تین سو ستر کا سماپت ہونے کا مکتب کسمیر کے ساتھ بار پورے دیش کے اندر آتنگباد نقصر باد اور ارگاہ باد کی تابت پر انتین کیل ٹھوک کر کے ہمیشہ کے لئے بھارت کی بھرکی کو آتنگباد سے سماپت کرنے کی کاروائی کو آگے بڑھا دینا اور پردان مکری بھارت تین سو ستر کو سماپت کر کے یہی کاروائی کیا یہ لوگ لٹکاتے تھے سمجھ چاہوں کا سمادان نہیں سمجھ چاہوں کو لٹکانے کیا دی تھے اور یہی کاروائی تھا کہ پہلے مونگلوں نے پھر انگریجوں نے پھر کانگریسیوں نے پھر کانگریس کے سیوگی دلوں نے اور یوکنیہ میں بھرمان رام کے مندر نرمان کا مارک پھر کسٹ نہیں ہونے دیا پھر کانگریس کے اگنیتا آپ دیکھتے ہوں گے کانگریس کے اگنیتا سپریم پورٹ میں ارزی دی کی دے ٹوڈے کی سنوائی نہیں ہونی چاہیے اگر 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 موزی جی کے سرکار نہیں ہوتی اتر قویس میں بھارتی جنتہ تارٹی کی سرکار نہیں ہوتی جو لوگ دھنکی پیتے تھے کہ کسنیر نے ڈھارہ تین سو ستر ہٹے گی تو خون کی ندیاں بہنگی جو لوگ نارے باکی کرتے تھے کہ ایوک جانے رام اندر کا فیض لائے جائے گا تو خون کی ندیاں بہنگی ہم لوگ ہم لوگ کہتے تھے کوئی خون کی ندی نہیں بہنے والی ہے ایک مچھر بھی نہیں مرنے والا ہے پیترہ آنے دیجے سانتی اور سہارتی کی نئے یک کی شروعات ہوگی اور بھائیو بینوں یہ ہی ہوا ان کی چڑتوں اس بات کو لے کر کہ سمسٹیہ کا سمادان کیسے ہو گیا جو سمسٹیہ پانچ سو ورسوں سے رسکایا جارا تھا آج بھارت کے لوگتنک کی طاقت میں بھارت کے نیائے پالکہ کی طاقت میں ایوگیہ میں رام جنگ ہوگی کے جڑے وے بیوات کا سمادان کر کے ایوگیہ میں بھکمار رام کے بھکت مندر کے نرمان کا مارک پرسط کا دیا بھارت واسیوں کے اس سے بڑھ کر کے گھنسالی کی بات دوسری کیا ہو سکتی ہے اور اسی لئے انہیں سب سے جڑ کر کے کہ ایک ایک کر کے بھارت کی سمتھیا کا سمادان ہو رہا ہے اور سمتھیا کا سمادان کس قدر ابھی تو کجنیوالز نے حرمان چالیسہ ہی پڑھنی شروع کی ہے بھائیو بہنو آپ دیکھنا آگے آگے ہوتا کیا ہے OBC بھی ایک دن حرمان چالیسہ کا پاتھ کرتا رہا تو بھائی دے گا آپ دیکھنا یہ مسکت ہوگا کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں یاد کریے جب 1370 ہٹائی جا رہی تھی تب دین لوگ دیروز کر رہے تھے دو نمون بھارت کے تھے اور میں سے ایک راہل گانجی تھے ایک سری عربیم کے جنی دیواز تھے جو 1370 کو ہٹانے کا دیروز کر رہے تھے اور رہے ہی 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 جنت پارٹی جو کہتی ہے سوک کر کے نکھاتی ہے موڈی جی کے نترک میں سالے پانچ ورش کا دیش کے اندر کارکان دیش کے اندر انفرسٹرکٹر ڈیبلومنٹ کے لئے میں تو یہ سمجھ نہیں پایا کہ ایوی کسی دیکھتی ہے بولتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور ہے انہیں پکات سے مطلب نہیں گریب چندہ سے مطلب نہیں ڈیلی کی جنتہ کی پرچ ان کے من میں کوئی سان گوتی نہیں ڈیلی کے اندر جو ات بیت بیوست پڑی ہوئی ہے ان کے بارے میں ایک بھی کہیں سان گوتی نہیں ان کی سان گوتی ڈیلی کی جنتہ سے نہیں ڈیلی کے نوزوان سے نہیں ڈیلی کی محلاؤ سے نہیں اگر ڈیلی کی بیٹیوں کے پرچ ان کے من میں تھوڑا بھی سمان ہوتا تو ان کے ایک سیوگی سپریم کورٹ میں نربیہ کے دوشیوں کو تھانسی کی سجاد سنانے کی بات نہیں کرتے یہ تو سانس اگر کی آئے انہوں نے اس لیے کیونکہ ان لوگوں نے اربی دوشی والی ہی ہیں انہیں کی پارٹی ہے جنہوں نے نربیہ کے ایک دوشی کو جو کنی کارڈوں سے بری ہوئے ان کے گھر میں سنائی کی مسیح اور پیسہ لے کر یہ ہی پہنچے بھائیو بھائیو ان کی منصہ کو سمجھ سکتے ہیں یہ بھارت کے پردین کی کوئی سانب ہوتی نہیں ہے بھارت کے نکاز کے پردین نہیں بھارت میں سساسن کے پردین نہیں نوزوان کے لئے گریبوں کے لئے مہن کے پردین ان کے من میں نہ سممہ نہ نہ سانب ہوتی ہے ان کی سانب پرد اور نظام مددین کے دھرنے میں بریانی کھنانے والے لوگوں کے پردین ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس سائند بات کا جو ایک دھرنا ہے کیا یہ بھارت کے حکمیں ہے کیا کیا اس کے پردین ہے کیا بھائیو بینوں جب سریع ارمید کے دیوال بھارت 370 کا بھروت کر رہے تھے کشمیر میں میں سمجھ نہیں پارا تھا کہ پڑا دیش بھوسالی منا رہا ہے کہ جس 1370 کا بھروت ساتھ ڈاکٹر بھین را امبیت کرنے کیا تھا جس 1370 کے بھروت کے لئے ڈاکٹر سیاما پرشاد مخر جی جی بلتان ہوئے پورا دیش آج جب دیتاولی منا رہا ہے 1370 کو سمجھ کرنے کے لئے تب عربند کے جی دن پہلے میں دیکھا جب ڈلی کا چناؤ ایک نئی انگڑائی لے کر بھار کی چند پارٹی کے پرس میں اتر دکھائی لے رہا تھا اسی سمیں پاکستان کے منتری کا بیان عربند کے جنی وال کے پرس میں آ جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کیا پاکستان کا منتری عربند کے جنی وال اور بیپرس دموں کے ساتھ بھارتی جنپ پارٹی کے خلاف بیان دے رہا ہے یہ پاکستان کا منتری کے بیان کا مطبق کیا آپ سمجھ ٹکے ہوں گے یعنی ان کی بھارت کے پرس منتصہ کیا جس کار سے پاکستان خود ہوگا کیا آپ کو کارے کرنا چاہیے کیا بھارت کو کارے کرنا چاہیے کیا کیا پاکستان بھارت کے دکار اور بھارت کی سمرید سے خود ہوتا ہے کیا پاکستان ایک بھارت پریش بھارت کا سمرپک ہے کیا پاکستان تو آتنگ بھارت کا سمرپک ہے پاکستان آغغاباد کا سمرپک ہے پاکستان دنیا کے ایک آتنگ کی دیش ہے پاکستان سویم بدحال ہے اور پاکستان اپنے کرنا سے اپنے باپ سے آج سویم اپنے اسٹیتو کے لئے جوز رہا ہے اور پاکستان اگر پاکستان کا منتری بھارت کے اندر دلی بیدھان سویم میں کانگریس اور آم 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 پاٹی کے سمرپک میں بیان جاری کرتا ہے آپ انمان کر سکتے کی منصہ کیا ہے بھارت کی پردی اور اس لئے پر سب تیفیل ہے آپ کے فارم نے بھارتی جنت پاٹی نے سری امیر جان کو اپنا پرتی بنایا ہے وہ یہاں سے دو دو بار بیدھائے کرے ہیں دلی بیدھان سوال میں بہترین کارک کرنے کے لئے جانے جات میں چھات جیون سے ہی جگ سمجھ کی جوج نی یو آم کی سمجھ آم کو لے کر آگے بڑھ نے اور سمجھ کا سمجھ آم کا مار کیسے نکان ہے اس کے بارے میں اُن کے من میں ایک جزوہ ہے کیمر میں موضی جی کے نتر پر سرکار اور دنی میں بھی بھارتی جنت پارٹی کی سرکار ہوگی تو بھائیو بینوں پبلک تانسپور سسٹم جو آج کے بیواز جی جمانے میں سنگا دلی کے ناکرکوں کو پلت ہو سکے یا آج کی آو سکتا ہے پانچ ورس میں پبلک سرکار سسٹم دلی کے اندر کیجری سرکار میں گرا ہے آدھے سے کم ہوا ہے انت سانس لے رہا ہے اگر سمجھ رہتے دلی واسیوں میں کیجری سرکار کے ان کرتی ناکہ تو آنے والے سمجھ میں دلی واسیوں کے پاس پیدل چلنے کے سوائے چام میں پھنچ سوائے کوئی دوسرا چارہ نہیں ہوگا کیونکہ دلی میں میٹروں کا سب سے بڑا دیروضی کوئی ہے تو عربند کے جڑی والے دلی میں eastern western پری پیر سرکار بنانا پرارم کی تھی گھل بیوار نے دلو کیا بلی کے اندر جگہ نہیں تھی ہم نے اکتر پری جگہ تھی اور منورتال خٹر جی نے ہریارہ کے اندر جگہ تھی تک بلی کے اندر چھاسر ہزار ٹرکوں کو آنے سے روکا گیا اور بہار ہی بہار ان کو پاس کرواتر کے بلی کو پردوسر سے بھی اور یاد یاد سے بچانے کا کار ہوا ریپیڈ ریل کے بیرو جی اچھے ایکس پریس اچھے مارگوں کے بیرو جی اور بھائیو گینو ابھی میں 21 تاری کو ایک گنگا یاد ترہ کا سماپن کر کی آیا ہوں کانپور میں پانک سات پہلے گنگا جی لیکن ہم نامان کنگ پریو جنہ کے مارگوں سے کنگا کو نرمل کیا ہے آج گنگا کا پانی اسمان کرنے لائک بھی ہے اور آج من کرنے لائک بھی ہے لیکن بھائیو بینو دلی کے اندر آج یام ناج جی کا پانی اسم کرنے لائک ہے آج من کرنے لائک اور میں اس لیک گنگا جی کو اس بات کی چنو کی بھونگا کہ گنگا میں بھگت ورث بھی اسمان کیا تھا اور اس ورث تیس جنوری کو میں پسند پنج جن پریا راج میں تھا گنگا جی میں دک کی لگائی گنگا جل کا آج من بھی کیا گنگا جی آپ دلی کے مکھے منتری ہیں آپ بھی یمنا جی میں جائی ایک بار ڈھکی لگا کر سمانی کا آج من کر گھائی